بات امانت کی ہے جو کچھ ایسا بھی ہے یعنی جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم بہت کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں وہ بھی؟ ارے 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 اچھا کہا آپ نے شادی کے بعد جو آدمی دعا پڑھائی جاتی ہے نا رخصتی کے بعد دلہن گھر آتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا بھر کی رسم و رواج ہے ہمارے ہاں لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں سمجھائی جاتی شوہر کو یا دولے کو کہ بھئیہ یہ جب دلہن گھر میں آتی ہے دعا پڑھنا ہے اس میں یہ فقرہ ہے احض تو بے امانت ہے پروردگارہ یہ تیری امانت ہے جو میرے پاس ہے نوکرانی نہیں لائے ہو تو پہلے ہی دن جس دن جو ہے بیوی تمہارے گھر میں آئی ہے دلہن اس میں یہ دعا پڑھوائی جا رہی ہے یہ کہلائے جا رہا ہے کہ یہ تمہاری لیے اللہ کی امانت چنانچہ امانت کے سلسلے میں بڑی زبردست ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے یہ روایت ہے لا تنظروا الہ کثرت صلاتہم وصومہم وکثرت الحج والمعروف وطنطنتہم باللیل اسی کے نماز روزہ سمجھ گئے آپ حج نیکی اور رات کو اٹھ کر کے نماز نماز شاد لا تنظروا الہ صدق الحدیث یہ دیکھو سچ کتنا بولتا اور امانتدار کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے حاجی ہیں بہت نمازی ہیں رات کو تین بجے سے اٹھ کر کے نماز شب شروع کر دیتے ہیں اور صبح تک مسلح پر رہتے ہیں اس پر مت جاؤ اس کا دھوکہ مت کھاؤ یہ دیکھو سچائی کتنی ہے اس کی زبان میں اور امانتداری کا مزاج کتنا ہے اللہ اکبر